اگرچہ اردو لغت میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی ایک نئی اسطلاع درشتری اور یہ بہت کالن نویسون اس کو استعمال کیا اور اس کو استعمال کیا جاتا تھا جب کوئی نئی جب کوئی انہونی یا ایسی بات کہہ دی جاتی جو عام طور پر نہیں کہی جاتی یہ 23 مارچ برسیت یوم پاکستان اس پر میں بھی ایک درشتری چھوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان کہنا میرے اس بات پر شاید کچھ لوگ اس طرح حیران ہو کہ یہ نئی بات ہے اور کچھ شاید یہ کہیں کہ یہ تو اس کو نہیں مانو سب باقی سب جانتے ہیں 23 مارچ کو یوم پاکستان کہنا میری نظرہ میں غیر جمہوری اناثر کی جمہوریت کے انخلاف سادش وہ کس طرح یہاں ڈاکٹر سردر محمود صاحب تشریف فرما ہے جو تحریک پاکستان پر ایک اتھارٹی کی حصیت رکھتے ہیں یہاں اکرم زکی صاحب موجود ہیں جو مسلم لیگ جو پانے مسلم لیگی ہیں پڑے حقیقی قسم کے مسلم لیگی ہیں مشکریہ میں اس پہ کچھ نہ کچھ ضرور فرمائیں گے تو میں اسے اس لیے یوم پاکستان 23 مارچ کو یوم پاکستان غیر جمہوری اناثر کی طرف سے جمہوریت کے اخلاف سادش قرار دیتا ہوں کہ 23 مارچ 1940 کو قرار دادے لہور پاس ہوئی جسے ہندو پریس نے قرار دادے پاکستان قرار دیا اور مسلم لیگی نے اس کو اون کر لیا پھر چونہ اگست کو پاکستان ماضی وجود میں آ گیا سن سنتالیس سے لے کر اٹالیس انچاس پچاس اکاون باون تری پنچ چوون پچپن پچپن تک اس نام کا کوئی دن منایا نہیں جاتا تھا میری یاد آشت کے مطابق سن چھپن تئیس مارچ چھپن کو وزیراعظم چودری محمد علی نے قومی اسمبلی میں جو بھی نیشنل اسمبلی تھی اس وقت اس وقت پاکستان کا آئین پہلا آئین منظور کروایا اور وہ تئیس مارچ انیس سو چھپن تھی اور اس روز سے اس کو کہا گیا یوم جمہوریہ پاکستان اب پاکستان کا تعلق تخت برطانیہ سے مکمل طور پر کٹ گیا ملک کو ایک نیا آئین مل گیا لہذا تیہ کیا گیا کہ یوم جمہوریہ پاکستان ہر سال میں منایا جائے گا یہ ستاون میں منایا گیا یہ اٹھاون میں منایا گیا لیکن ان سٹھ میں تئیس مارچ آنے سے پہلے خاکی وردی اور باری بوٹوں نے اس آئین کو رول ڈالا اب اسے یوم جمہوریہ پاکستان کیسے منایا جائے آئین تو رہا نہیں آئین کی حوالے سے اس کو منایا جا رہا تھا لہذا اس وردی نے اس ان باری بوٹوں نے اسے یوم جمہوریہ پاکستان کی بھی اب منایا جائے تو اس کی کوئی تعویل کرنی پڑے گی کیا کیوں نہیں منایا جاتا اس کو ایک نیا رخ دے لیا یوم پاکستان یہ میری ذاتی سوچ ہے یہ غلط ہو سکتی ہے اور آج تک پھر اس کو اور ہمارے سیاستدانوں کو کیونکہ معاملہ ہوتا ہے مات اس کے ساتھ ارز کر دوں کہ وہ ان باتوں میں کم پڑتے ہیں میرا ووٹ کے معاملے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں لیکن ان باریکیوں میں کیونکہ وہ کم پڑتے ہیں لہذا انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی حالانکہ ان کی توجہ کرنے کا معاملہ تھا کہ یہ یوم جمہوریہ پاکستان یوم پاکستان کیسے بن گیا تو میں خاص طور پرس کروں گا اپنے بعد آنے والے علمی حضرات سے کہ وہ اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ فرمائے جہاں تک ہماری آزادی حقیقت کیا سراب کا تعلق ہے میری رائے میں یہ سراب دور سے سیٹوں اور سینٹوں کا رفن بنتے ہی نظر آنے لگا تھا لیکن میں نے اپنی رائے کا اظہار کیونکہ میں اچھا برا لکھاری ہوں لیکن ابھی دعویٰ کرتا ہوں تحمد ہے مجھ پہ تو میں نے ایک فقاہیہ سے مضمون لکھا تھا پچھلے دنوں جب با جور پر حملہ ہوا اور امریکہ نے ہماری اجازت بلکہ ہماری اطلاع کے بغیر حملہ کیا تو میں نے اس کا انوان دیا تھا حق مغفرت کرے عجب ازاد محترمہ تھی تو اس پر میں نے اور ہمارے جو رسالے کے انچارج ہیں انہوں نے اس پر لکھ لیا ازادی بی بی کی داستان بہرحال وہ میری رائے اس معاملے میں سامنے آگئی تھی اب میں آپ کے ذریعے اور مقررین حضرات جن کو آپ اصلاً سننے آئے ہیں ان کے دمیان زیادہ حائل نہیں رہوں گا اور گفتگو کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ فسط کم فسط کا طریقہ اپنانا چاہیے میں ایک اور عرض کر دوں کہ ہمارا معاشرہ یہ جو بھی معاشرہ جب زوال کا شکار ہوتا ہے تو اس کی بہت کی وجوہات ہوتی ہیں لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے بڑی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ تحقیق کرنے والے ناپید ہو جاتے ہیں محققین ناپید ہو جاتے ہیں معاشرے کے زوال کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور ہمارا معاشرہ تو ایک نشانی زوال کی بھی ایک چوٹی جیس ہوتا ہے لیکن ابھی کچھ لوگ موجود ہیں تحریک پاکستان پر اتھارٹی ہیں تحریک پاکستان پر اتھارٹی ہیں میں داخت خطاب دے رہا ہوں جناب داکٹر صفدر محمود صاحب کو تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر سیمینر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مہمانہ نگرامی موزز حضرات آج کے سمینار کا موضوع آپ کے علم ہے اور آپ اسے سٹیج پر لکھا وہاں پڑ بھی رہے ہیں لیکن اس سے قبل کہ میں اس موضوع کی طرف آتا سٹیج سیکٹری صاحب نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے جو بزاتے خود ایک تقریر یا ایک مقالے یا ایک مجلس کا موضوع ہے کیونکہ وقت کم ہے اور میں اپنے بعد آنے والے مقررین کے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہتا اس لئے میں مخصر طور پر صرف دو تین فکروں میں ان کی اس بات کی بزاحت کروں گا رہا اس کا مدلل یا تفصیلی جواب اس کے لئے پھر کسی موقع پر اٹھا رکھتا ہوں ان کا یہ فرمان کہ تئیس مارچ یوم پاکستان نہیں ہے ان کا یہ فرمان کہ تئیس مارچ غیر جمہوری قوتوں کی جمہوری قوتوں کے خلاف سازش ہے اس کے دو حصے ہیں دوسرے حصے کو دوسرے حصے کیونکہ انہوں نے وضاحت کر دی اور جیسے میں نے ارز کیا اس کی وضاحت پھر کبھی سہی پہلے حصے کی وضاحت تو میں نہیں کرنا چاہوں گا چونکہ وہ وضاحت تو خود میں نے ارز کیا ایک طویل موضوع ہے لیکن چند فکروں میں صرف اس کے پسمندر کے طور پر آپ کے حدمت میں چند باتیں پیش کروں گا آپ جانتے ہیں کہ انیس سو چالیس بائیس مارچ کو مسلم لیگ کا جلسہ شروع ہوا تھا تئیس مارچ کو جاری رہا اصل میں تو یہ قرارداد جس کو ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں یہ چوبیس مارچ کو منظور ہوئی تھی کیونکہ تئیس مارچ کی رات کا نصف کٹ چکا تھا چوبیس مارچ کی صبح کو یہ قرارداد منظور ہوئی تھی اور یہ بھی درست ہے کہ اس قرارداد میں کہیں بھی پاکستان کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا لیکن جب ہندو پرس نے تنزن اب یہ تنزن سے مراد یہ ہے کہ چونکہ انیس سو تیس میں جنوری انیس سو تیس میں چونجز احمد علی پاکستان نو آر نیور کے نام سے ایک پمفلٹ جاری کر چکے تھے اس لحاظ سے پاکستان کا نام جو تھا وہ معروف تھا پاکستان کا نام تندن استعمال کیا جاتا تھا مسلمانوں کے مستقبل کے خوابوں کے حوالے سے یا مسلمانوں کی ایک مندل کے حوالے سے چنانچہ ہندو پرس نے اسے تنزن پاکستان رضو الوشکن کا نام دیا اور قاضی عظم نے قاضی عظم رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پہ اچھی بات کہی انہوں نے کہا کہ ہندو پرس نے میری مشکل آسان کر دی جس بات کو مجھے سمجھانے میں کئی برس لگنے تھے وہ انہوں نے ایک دن میں سمجھا دی مطلب یہ تھا کہ اگر ان کا مدہ کس طریقے سے بیان ہو جاتا ہے